شہر کے مختلف علاقوں میں غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے موسم تبدیل ہوتے ہی میپکو کا سسٹم جواب دے گیا ہے غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث معاملات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں اور مختلف علاقوں میں بجلی نہ ہونے سے پانی بھی نیاب ہو گیا ہے مزید جانتے ہیں محمد مقصود سے محمد مقصود بتائی گا کن کن علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور کتنے گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جی بالکل میں اس وقت ملتان کے علاقہ منظور آباد میں موجود ہوں جہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ پانچ سے چھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے یہاں کے علاقہ مقین جو ہیں اس وقت سراپا اتجاج ہیں ان کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پانچ سے چھ گھنٹے یہاں پہ لائٹ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ان کے کاروبار ڈپ ہو گئے ہیں میرے ساتھ یہاں پہ ایک شہری موجود ہیں علاقہ مقین موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کا مزید اس بارے میں کیا کہنا ہے جی سر بتائیے کہ یہ لوڈ شیڈنگ کب سے ہو رہی ہے اور یہ کب تک جاری رہتی ہے اور کیا اس کا بارے میں آپ کہیں گے دیکھیں جی اس کا کوئی دورانیاں نہیں ہے آپ تو چار پانچ گھنٹے کی بات کر رہے ہیں یہاں تو آٹھ آٹھ گھنٹے دست گھنٹے مزدور بے چارے بڑی بڑی دور سے یہاں کام کرنے جاتے ہیں دہاڑی دوار ہیں اور بڑے پریشان ہیں یہاں ہوتنوں پہ بیٹھ کے سارا جن گھر چلے جاتے ہیں بغیر کچھ کمائے اچھا اگر یہ لوڈ شیڈنگ کم نہ ہوئی تو آپ کا کیا مطالبہ حکومت سے مطالبہ ہم پھر احتجاج کریں گے حکومت کے کئی دعوے ہیں کبھی دوہزار پندرہ میں ختم کر دیں گے لوڈ شیڈنگ کبھی کہہ رہے ہیں دوہزار سولہ میں یہ اٹھارہ کا ان کا آخری یہ تھا یہ اٹھارہ میں بھی ختم نہیں ہو رہی مزید بڑھ رہی ہے یہ بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں بھی حکومت نے کہا تھا کہ دوہزار اٹھارہ میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دی جائے گی لیکن دوہزار اٹھارہ میں بھی لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہو جس کی وجہ سے ان کی جو مزدور ہیں جو یہاں پہ روزانہ دیہاری پر کام کرنے آتے ہیں ان کو جو ہے روڈ شیڈنگ کے باعث وہ دیہاری نہیں ان کو مل پاتی جس کی وجہ سے وہ یہاں کے چائے کے ہوتلوں پہ بیٹھ کے اپنا ٹائم یہاں پہ گزارتے ہیں اور پھر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اور ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے